یہ کہانی ایک ریپر کی ہے جسے استعمال کرنے کے بعد پھیک دیا گیا ظاہر سی باتیں ریپر کو پھیکا ہی جاتا ہے لیکن میرے خیال سے پھیکنے کے اور بھی بہت ساری طریقے ہو سکتے ہیں آج میرے ساتھ ایک بہت عجیب سا سین ہوا میں گھر میں انڈے لے کر آیا میں نے فریش کھولا اور فریش میں انڈے رکھے فریش بند کرا اور معمول کے مطابق ریپر کو ڈیزوین میں جا کے پھیک دیا لیکن میں نے ریپر پھیکنے سے پہلے یہ کیا کیا یہ کرنے کی کیا ضرورت تھی مجھے میں سیدھا سیدھا بھی تو ریپر کو پھیک سکتا تھا کس بے دردی کے ساتھ میں نے ریپر کا کچومن نکال کے اس کو پھیکا تھوڑی دیر بعد مجھے ریگرٹ ہونے لگا میں غور سے ریپر کو دیکھتا رہا کافی دیر بعد مجھے احساس ہوا کہ مجھ سے بہت بڑی گلتی ہو گئی ہے اور مجھے ہر حال میں اپنی گلتی کو صدھان نہ تھا میں نے ریپر کو اس طریق کرنا شروع کر دیا شاید اس سے کچھ بات بن جائے لیکن اب بہت دیر ہو گئی تھی میں نے ایک ہٹے کٹے جوان ریپر کو اپنے ہاتھوں سے ایک سیکنڈ میں بڑھا کر دیا تھا دیکھو اس کے چہرے پہ کیسے جھریاں آ گئی ہیں اس ریپر کی خوبصورتی کو ہم لوگ پھیکنے سے پہلے تباہ کر دیتے ہیں ایسے کر کے ہمیں آج یہ بات سمجھنا ہوگی کہ کسی بھی ریپر کو یوں کرنا ضروری نہیں ہے ہمارا کسی بھی ریپر کو یوں کرنا ہمارے انر سیلف کو سیٹسفائی کر دیتا ہے لیکن یہ ایک ریپر کی زندگی برباد کر دیتا ہے ان دونوں ریپرز کا کمپیریجن کرتے ہیں ایک جسے یوز کرنے کے بعد انسانوں کی طرح اس کے ریال شکل میں پھیک دیا گیا کتنا پیارا لگ رہا ہے نا دیکھو کیسا شائن مار رہا ہے اس کے ایجز دیکھو کتنے پیارے لگ رہے ہیں اور دوسری طرف یہ جس کو یوز کرنے کے بعد اس کا کچھومن نکال کے پھیکا گیا خیر اس بچارے پہ کیا گزر رہی ہے میں اور آپ نہیں جان سکتے آج دل کر رہا ہے کہ ریسمن سے ایک ایک ریپر کو نکال کے اس سے سوری کروں اور اس کو پھر سے جوان کرنے کی کوشش کروں بٹائیں نو یہ ممکن نہیں ہے